ان مدرسوں کو اناثرائز نہیں کہا جا سکتا ہے اناثرائز کیسے ہو سکتے ہیں پھر تو اسکول بھی اناثرائز ہو جائیں گے جو پرائیوٹ چل رہے ہیں اگر ان میں آتنگوادی کی تعلیم دی جاتی تو مدرسیں نہیں رہ پاتے ہیں یہاں پہ یہاں کے امن و امان کو خراب کرنے سے ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا وہ ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے جو ہندو مسلمانوں کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں نمشکار سواغت ہے آپ کا جنہیت آواز میں میں آپ کے ساتھ ہوں پوجا آج یہاں جنتر منتر پر جو لگاتار احسام کی آوازیں بلند کرنے کے لیے سمیز آئے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر لیکن آج دلی سے بھی یہاں پر لوگ جھٹے ہیں منورٹی ورد کے بھی اور مسلمز بھی آئے ہیں تو سر کیا نام ہے سب سے پہلے نام بتائیے میرے نام عبدالرازی کے اور ہمارے ساتھ مفتد القدیر ہے ہم لوگ جمعیت الماہین سے آئے ہیں مولانا رشن مدنی ہمارے آل انڈیا کے پریزیڈنٹ ہے اور ہم لوگ آسام کے لوگوں کے آواز میں آواز ملانے کے لیے آسام کے نہیں بلکہ جو بھی مظلوم ہیں ہمارے ایک مظلوم کے آواز میں آواز ملانے کے لیے آئے ہیں ہمیشہ جمعیت الماہین مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہی ہے چاہے وہ ہندو و مسلم و ہم مذہب کو نہیں دیکھتے ہیں ہم مظلوم کو دیکھتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں مسئلہ کیا ہوا ہے جو آج یہاں ان لوگوں کو دل لی آنا پڑا اور آپ لوگوں کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑا دیکھ یہ کئی سالوں سے این آر سی کو لے کر کے ترہ ترہ کی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہے اور وہاں لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر مدرسوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے وہ مدرسے جنہوں نے ملک کے لیے امن و امان کا بھائیچارے کا پیغام دیا ملک کے آزادی کے لیے قربانیہ دی ہے اور ملک میں ہمیشہ لوگوں کے درمیان پیار اور محبت کو بانٹنے کا کام کیا ہے آج ان مدرسوں کو ایک نفرت کے تحت اور ایک تاثب کے تحت بلڈوز کیا جا رہا ہے اور گرانے کا کام کیا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور جمعہ علمائین ہمیشہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور ہم جو ہے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے سرکار تو آکڑے بتا رہی ہے کہ جو سرکاری جو مدرسے ہیں ان کو ہی ان کو چھوڑا جا رہا ہے جو ویسے ہی اناثرائز تھے ان پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے دیکھیں اناثرائز کوئی مدرسہ نہیں ہوتا سرکاری مدرسے کے مطلب جو سرکار سے ایڈ لیتے ہیں کچھ مدرسے ایسے ہیں جو سرکار سے ایڈ نہیں لیتے ہیں ایسے اسکول بھی ہیں جو پرائیویٹ ہیں مدرسے بھی ہیں جو سرکار سے ایڈ نہیں لیتے تو وہ جو ہے اناثرائز مدرسہ نہیں کہہ سکتے ان کو کہیں گے کہ وہ مدرسے ہیں جو گورمنٹ سے ایڈ نہیں لیتے اور ایک اچھی خاصی تعداد ہندوستان میں ایسے ہی مدرسوں کے جو گورمنٹ سے کوئی ایڈ نہیں لینا چاہتے کیونکہ یہاں کانشیٹوشن ہمیں رائٹس دیتا ہے کہ ہر ایک مذہب کا آدمی اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے اپنے ادارے قائم کر سکے یہ ہمارے قانون کا اور ہمارے کانشیٹوشن کا ہمارے رائٹ ہے اور اسی کا ہم استعمال کر رہے ہیں اس لئے ان مدرسوں کو اناثرائز نہیں کہا جا سکتا ہے اناثرائز کیسے ہو سکتے ہیں پھر تو اسکول بھی اناثرائز ہو جائیں گے جو پرائیویٹ چل رہے ہیں جو گورمنٹ سے ایڈ نہیں لیتے ہیں تو اناثرائز ان کو نہیں کہا جا سکتا ہے یہ جو نفرتیں ہیں اور یہ جو ماحول یہ نیتا ہوئی نے پیدا کیا ایسے مٹھی بھر نیتا کہ جو نفرتیں فیلاتے ہیں اور آپ اس میں ہندو مسلمانوں کے درمیان باٹنے کا کام کرتے ہیں انہی کی یہ دین ہے کسی بھی مدرسے کے اندر سب کے دروازے سب کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں آپ جائیں میڈیا والے جا رہے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کوئی آج تک ثابت کر پایا کہ یہاں پہ آتنگوادی کی کوئی تعلیم دی جا رہی ہو کسی ایک چھوٹی سی چیز کو پروف نہیں کر پائے کہنے کو میں کچھ بھی الزام لگانا آسان ہے کوئی کسی کے بھی اوپر لگا سکتا ہے لیکن اس کو ثابت کر کے دکھائیں آج تک کسی مدرسے میں کوئی ثابت نہیں کر پائے اور نہ کر پائے گا کیونکہ وہاں انسانیت کا درست دیا جاتا ہے یا ہماری جو اپنا مذہب ہے ہمارا دھرم ہے دھاربک تعلیم دی جاتی ہے کہ کیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے جو اللہ کے حکامات ہیں انہوں کو ایسے فولو کرنا ہے یہ تعلیم دی جاتی ہے نہ نفراتوں کو پیان کیا جاتا ہے نہ وہاں کوئی دہشتگردی کی تعلیم دی جاتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا اور آج سے نہیں ہے تو کئی سو سال سے مدرسے قائم ہیں اگر یہ ہوتا تو آج تک یہ مدرسے زندہ رہتے کہ اتنی حکومتیں آئی اور گئی اس سے پہلے بھی ویجی پی کی بھی سرکار آئی اور ابھی بھی ہے اگر ان میں آتنگوادی کی تعلیم دی جاتی تو مدرسے نہیں رہ پاتے ہیں یہاں پہ بلکہ ہندوستان کے اندر جب انگریزی سرکار تھی اس کے خلاف جو ہندوستان کے آزادی کی لڑائی لڑیئے وہ سب مجاہدین ان مدرسوں سے پیدا کیے اور ان مدرسوں نے لڑائی لڑیئے ہندوستان کی آزادی کے لیے ان کی قربانیاں ہیں ان کی ایک بہت امدہ تاریخ ہے اگر آپ تاریخ کے پس منظر میں دائیں گے لیکن یہ نفرتوں کا ماحول پیدا کرنے سے یہاں کے امن و امان کو خراب کرنے سے ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا وہ ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے جو ہندو مسلمانوں کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں ملک کے سچے وفادار وہی ہیں جو سب کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی بات کریں ملک کی ترقی کی بات کریں ملک کی ترقی کی بات کرنا آسان ہے لیکن ان کا عمل ان کے خلاف ہو عمل بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جو ملک کو آگے بڑھانے والا ہو نہ کہ بانٹنے والا سرکار تو بیسے بھی کہہ رہی ہے کہ سب کا ساتھ ساتھ ہی تو لے کے چل رہی ہے کہنے سے نہیں ہوتا کہنے سے نہیں ہوتا کہنے میں دونوں میں فرق ہے کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سپورٹ کر رہی ہے کس طریقے کا ساتھ دے رہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں وہ کھولی بھی کتابیں سب جانتے ہیں مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں آپ میڈیا میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سرکار کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے اچھا یہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آوازیں بلند کر رہے ہیں لیکن آپ کی آوازیں سن کون رہا ہے مسلمان تو ٹائٹ کر رہا ہے دیکھیں ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ کوئی سنے یا نہ سنے ہمیں اپنے آواز کو باہر نکالنا ہے جائز حق کے لیے اپنا قدم آگے بڑھانا ہے آئے گا ایک دن وہ آگے بڑھنا چاہیے اس سے پیچھے نہیں اگر آواز نہیں سنی جاری اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں خاموش ہونا اس کا علاج نہیں اپنی آواز کو بڑھاتے رہو ایک دن سنی جائے گی نہ سنی جائے تو آپ ظلم کے خلاف تو آگے بڑھنا چاہیے نا پہلے بھی کتنے مظلوموں کی ہم نے سنی خبریں آئی ہیں ان کے ساتھ لنچنگ ہوئی ہے ہوئی آپ نے کتنی آوازیں بلند ہمیشہ آواز بلند کیے ہمیشہ اخبارات میں بھی کہا ہے ہمیشہ حکومت سے مطالبات کیے کہ جو ہو رہا ہے کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کے لیے یہ حکومت کی ناکامی ہے جو حکومت کہتے ہیں ہم نے ملک کو آگے بڑھا دیا کر لنچنگ ہو رہی ہے تو گورمنٹ کی ناکامی ہے انتظام ہی آیا گورمنٹ کیوں نہیں روک پا رہی ہے اس لنچنگ کو یہ تو حکومت کی ناکامی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں بتانے کی ضرورتی نہیں ہے ایکٹیویسٹ کا کیا ہوگا جو جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں سڑ رہے ہیں ابھی تک ان کے اوپر یو اے پی اے لگائے سی اے اینار سی سے اٹھا لیے گئے ہیں پی اے ف آئی کے تحت وہاں پر ابھی جو ہے آپ کو بھی پتا ہے ماحول کیا ہے شاہین باغ میں تو ابھی ایک ایک کو اٹھا لیا جا رہا ہے ایسے کئی چہرے ہیں اور جن سے میں نے بات کی ہے ان کی شادیاں تک ریزیکٹ ہو جاری ہے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر بلا وجہ کے یو اے پی اے لگا کر کے ایک لمبی زندگی ان کی جیلوں میں لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہاں بہت سارے مظلوموں کے کیس لڑیتی ہے جمعیت علمائین یہ نہیں کہ نہیں بلکہ جن کے اوپر دہشتگردی کے الزامات لگے ہزاروں ایسے کیس جمعیت لڑ رہی ہے اور ایسے ریزلٹ آتے ہیں کہ اکثر کوئی آٹھ سال کوئی دس سال کوئی پندہ سال کوئی پانچ سال کے بعد وہ بری ہو کر کے باہر آتے ہیں ہم نے بارہ مطالبہ کیا گورمٹ سے بھی ایجنسی سے بھی کہ اگر یہ مجرم تھے تو یہ بری کیا ہوئے اور اگر یہ بری ہوئے تو ان کی زندگی ہے جو جیلوں کے اندر سڑا کر کے خراب کی گئی ہے تو اس کا معاذہ کون دے گا اس کی بھرپائی کون کر پائے گا اب اصل مجرم کون ہے آیا یہ لوگ ہیں جو بری ہو کر کے آگئے ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹے الزامات لگا کر کے جیلوں کے پیچھے ان کو بھیجا یہ کام گورمٹ کا ہے یہ بات سرکار کیے کہ ناحق کسی کے ذاتی نہیں ہونی چاہیے گورمٹ کو ہم نے بارہا کہ ایک نظریہ سے سب کو دیکھنا چاہیے تو ان کے آواز کو جمعیت نے ہمیشہ بلند کیا اور کرتی رہی ہے مظلوموں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہی ہے آپ کو ہم کو سب کو پتا ہے کہ کس ایکٹ کے تحت لگتا ہے اور یہ پرشاد کی طرح باتا جا رہا ہے اس پر گیا کہیں گے یہ اس کا ناجاز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو چاہے پکڑا اور اس کو تعصوب کی نظر وہ ہو جاتا ہے فوراں یو ای پی اے لگایا اور اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے کوئی جرم ثابت نہیں ہو پاتا ہے بلا وجہ کے جھوٹے الزامات لگا کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور کوٹ سے وہ بری ہو کر کے باہر آ جاتے ہیں اور یہ بھی بری ہو کر کے باہر آئیں گے جن کا آپ سوچ رہی ہیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو یہ کام تو کوٹ کا ہے کہ وہ مجرم ہے کے نہیں ہے لیکن پولیس پہلے ان کو مجرم منا دیتی ہے میڈیا پہلے سے مجرم منا دیتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی گرفتار ہوتا ہے چاروں طرف واویلا ہوتا ہے میڈیا کے اندر یہ آتنگواد یہ ہے اس سنگٹرن سے تعلق ہے یہ اس سنگٹرن سے تعلق ہے یہ قانون کے خلاف ورزی آپ کیسے آتنگوادی کہہ سکتے ہیں جب کوٹ نے بھی اس کو مجرم نہیں بنایا آپ کیسے آتنگوادی مانے سکتے ہیں اس کو اور جب وہ بری ہو کر کے آتا ہے تو اس میڈیا کو ساب سنگ جاتا ہے کوئی نہیں دکھا تھا کہ دیکھو ان کی زندگی جیلوں میں گزری ہے اور وہ ظلم ان کے ساتھ ہوا پھر کوئی نہیں دکھاتا ہے میڈیا تو ٹھیک ہے میڈیا تو جو کام کر رہی ہے وہ کری رہی ہے لیکن آپ لوگ ان کے لیے کیا کرتے ہیں اس کی بھرپائی کون کرے گا جو وہ بیس سال اپنے جیلوں میں سڑا کر آیا اور اس کے لیے بھرپائی کون کرے گا وہ ایس اچو جمعیدار ہے وہ جیڈیشری جمعیدار ہے اس کے لیے کون آوازیں اٹھا دیکھئے ہم لوگ جمعیت المائن ان لوگوں کا کیس لڑتی ہے جو مظلوم ہیں اور ناجاز جیلوں میں ہیں جب وہ بری ہو کر کے آتے ہیں ہوتا یہ کہ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ذاتی کی گئی ہے اس کیس کو بھی ہم لڑیں گے اور وہ آفیس سالان جنہوں نے آپ کی زندگی کو تباہ کیا ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی لیکن وہ اتنا ٹورچر ہو چکا ہوتا ہے جیلوں کے اندر جا کر کے اتنا ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ وہ ملزیم جس کو بنا گیا تھا وہ تیار نہیں ہوتا ایجنسی پھر دوبارہ ہمیں فساد ہے ان کے دیلوں کے اندر خوف کا محول ہوتا ہے اور وہ ڈر ہوتے کہ اتنی سال ہم جیل میں رہے پھر ہم جو ہے عدالتوں کے چکر کاٹیں گے اس لئے وہ حمد نہیں کر پاتے ہم نے تو کہا ہے کہ آپ آئی ہم ساتھ کھڑے ہیں آپ کی کھڑا تو ان کو ہونا پڑے گا ساتھ جمعیت دے گی ان کا آپ یہ مانتے ہیں کہ پچھلے آٹھ سالوں میں جب سے سرکار آئی ہے تو مسلمان واقعی میں ٹائٹ ہو گیا ہے دیکھئے ان آٹھ سالوں میں زیادتی ہوئی ہے ظلم زیادہ بڑا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن ان آٹھ سالوں کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہے جو ظلم ہو رہا ہے اور جو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے سب جانتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حکومت کے لیے حکومت پارٹی الگ ہو سکتی ہے لیکن حکومت سب کے لیے برابر ہونی چاہیے جب حکومت بن جاتی ہو سب کی ہوتی ہے مجورٹی مینورٹی سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے تو یہ تھے جو مسلم کی آوازیں بلند کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں یہ لگاتا جو آسام سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھروں پر جو بلڈوزر چلا دیا جا رہا ہے انہیں پتھر باز بتا کر کہ ان کے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے ان کے بچوں پر یوے پی لگا کر ان کو جیلو مٹھوز دیا جا رہا ہے لیکن ابھی ہم نے ان سے بات کی تو آپ یہ سوچئے کہ جن کے اوپر یوے پی لگا کر اس کے تحت جیلو میں سڑا دیا جا رہا ہے اس کے بعد جب اس کو ریہا کرا جاتا ہے جب بری کیا جاتا ہے وہ کسی اس میں انگولڈ نہیں ملتا تو اس کی بھرپائی کون کرے گا اس کا ذمہ دار آخر کون ہے شاشن پرشاشن وہ جوڈوشری یا وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر آروپ لگا کر اسے جیلو میں سڑا دیا یہ بہت بڑا مدہ ہے اگر آپ بھی اس مدے پر بات کریں اور چرچہ کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ دیکھتے رہے یہ جانت آواز میرے سہیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوجا جنترمنٹر ڈلی